موسیقی موسیقی بیتل جو پیتل اور ٹیڈی کا ملاب ہوتے ہیں اور لوہی یا کجلی نسل کے شترے خرید دیں اور گائے یا بینس کا نارک کسی بھی نسل کا ہو لیکن دیکھنے میں خوبصورت تندرس ہونا چاہیے مادہ جانور خریدتے وقت یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے یہ بہت ہی اہم ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم جانور قربانی کا خریدتے ہیں منڈی میں سے بعض دفعہ جو گائے ہوتی ہے یا وہ بینس وغیرہ ہوتی ہے تو وقتی طور پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حاملہ ہے کہ نہیں آج کل تو ہر جو منڈی ہے اس میں لائف سٹاک میک میں کے بندے بیٹھے ہوئے اور بندہ ان سے چیک کروا کے لازمی لائے یہ چیز لازمی ہر حال میں دیکھنے چاہیے جانور تندرس اور طوانہ ہاں ہونا چاہیے اس میں درد زیل ایکسوسیات کا حامل ہونا بہت ضروری ہے پہلی بہت جانور چوڑا پھوس بدن مناسب قد اکامت کا ہونا چاہیے چھوٹا چوڑا اور مضبوط سارو جانور ہر عیب سے پاک ہو یعنی آنکھیں ٹھیک ہو اس کی کوئی کان کٹا ہوا نہ ہو اور سنگ پھوٹا ہوا نہ ہو چلنے میں لنگڑاتا بھی نہ ہو اور دوسری بات آنکھیں بڑی کھلی صاف اور چمکدار ہونی چاہیے بعض دفعہ کی آنکھیں ہوتی ہیں خراب ہوتی ہیں اور ان میں میلہ سا ہوتا ہے اور آنکھیں ریڈو ہوئی ہوتی ہیں فل کھلی پسلیاں کھلی اور چوڑی کمر ہونی چاہیے اس کی پٹھے چوڑے اور گوشت سے برے ہوئے ہونے چاہیے جسم کا ڈانچہ کھلا اور مضبوط ہونا چاہیے جانور ہر طریقے سے ایسے لگے کہ جیسے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں اگر جانور ایس سے چند ماہ پہلے خریدنا ہو تو کمزور مگر تاندرس جانور خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سستہ ملے گا اور اسے متوازن خوراک ڈال کر موٹا بھی کیا جا سکتا ہے ایس سے چند روز پہلے جانور خریدتہ وقت بڑی اتیار کرنی چاہیے کیونکہ کئی بیچنے والے اور دوکھے دائی سے کام لیتے ہیں مثلا مثال کے طور پر جانور قربانی کے قابل یعنی کہ وہ دوندہ ظاہر کرنے کے لئے اس کو بچارے کے دانت ہی نکال دیتے ہیں جانور کو موٹا دکھانے کے لئے اس کو زبردستی کھلاتے ہیں اور پانی ویرہ خوراک پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں اس کو اس موقع پر جانور خریدتے وقت بڑی ہی آرام اور تسلی سے جانور کو چیک کرنا چاہیے اس کی عمر پوری ہے ایسا جانور جس کو زبردستی کھلا پلا کر پیٹ پڑا کیا گیا اور اس کو ہرگز نہ خریدیں کیونکہ ایسے جانور میں نمونیاں اور موک اشارہ بہت بار جاتی ہے اور خوام خواہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے اور جب قربانی کے جانور خریدتے ہوئے خاص کر یہ تو بہت ہی ضروری ہیں ہر لحاظ سے جانور کو چیک کرنا چاہیے اس کے دانت اس کی چال اس کے پاؤں اس کے کان اس کا مو کھول کے دیکھیں ہر لحاظ سے اس کو چلا پھر آ کے اور خاص کر ایسے جو ہے مویشی منڈی میں جو ہوتے ہیں بندے ان سے پرہیز کریں جو جانور کو زبردستی کھلا بلا کر پتہ نہیں کیا کیا روٹی ٹکڑے گندم کے دانے پتہ نہیں کیا کیا کھلا کہ ان کا پیٹ برا ہوا ہوتا ہے اور بچارے جب گھر آتے ہیں تو ان کا برا حال ہوتا ہے موگ لگ جاتی ہے تب بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے یہ چیزیں ہیں تھوڑی بہت جن کا آپ نے خیار رکھنا ہے تو اب ایک ان چیزوں کے مدنظر رکھتے ہوئے قربانی کا بہت اچھ اور بہتر جانور خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری قربانی کی جانور خریدنے کے بارے میں ویڈیو اگلی ہماری جو ویڈیو ہوگی وہ اگر ہم قربانی کے جانور کی دیکھ بال کیسے کریں گے اگر اس میں ایک چھوٹے بہت آپ کو دیسی ٹوٹ کے بھی بتایا جائیں گے کہ اگر ہمارے جانور کو وہ اپھارہ ہو جاتا ہے یا موگ لگ جاتی ہے یا تھوڑا بہت بخار کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج وغیرہ بھی آپ کو بس میں بتایا جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور لازمین انشاءاللہ ہم آپ کو جوہ جلدی اگلی ویڈیو بھی شیئر کر دیں گے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ